موسیقی گناہ کی اثرات کیا ہیں گناہ کس زندگی پہ اثرات اور آخرت کی زندگی میں اثرات آیا گناہ کا کوئی فائدہ ہے یا نقصانات ہی نقصانات ہیں تو ناظرین سب سے پہلے جو بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کی دیفنیشن کیا کرے کس چیز کو ہم سمجھیں کہ یہ گناہ ہے اور کس چیز کو سمجھیں ہم کہ یہ نیکی ہے آیا ہمارے کچھ سماجی روایات ہوتی ہیں ہر معاشرے کے اپنی روایت ہے اس روایت کے مطابق زندگی کو سمجھیں کہ یہ صحیح زندگی ہے یا اس روایت کے خلاف کوئی چلتا ہے تو سمجھیں کہ یہ غلط زندگی گزار رہا ہے یا کوئی کسی گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے اس کے لیے اگر ہم اپنے دینیں دین کو دیکھیں تو دین میں بڑی واضح طریقے سے اس کے پر بات کی گئی ہے اور بڑا ہی سیدھا سا ایک اصول مرتب کیا گیا ہے وہ اصول یہ ہے ہر وہ چیز جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہو اس کا ارتکاب کرنا یا جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو اور اس چیز کو نہ کرنا یہ گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْدَ اللَّهَ دَلَالَبْ مُبِينَ وہ لوگ جو کہ گناہ کرتے ہیں اللہ کی نہیں سنتے اور اس کے رسول کی نہیں سنتے وہ گمراہی میں ہیں مکمل گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے حکموں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کے احکامات بھی بہت اہم ہیں اور اسی کے اوپر پھر شریعت متحرہ جو ہے وہ بیس کرتی ہے اس کی بنیاد اسی کے اوپر ہے پھر اس کی آگے مختلف فقہانے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں کہ اس کا کیا درجہ ہے آیا یہ حرام ہے آیا یہ مکروح تحریمی ہے آیا یہ مباح ہے تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں لیکن سیدھی آج جو ہم بات کریں گے ان احکامات کی بات کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤڈ ان کلیر دیئے اور ان کا کرنا یا ان کا نہ کرنا اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو اس میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک عوامر اور ایک نواہی عوامر کا مطلب ہے کہ وہ تمام عامال جن کا حکم دیا گیا یعنی کہ نماز پڑھنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا واضح حکم قرآن میں دیا کہ نماز قائم کرو اب کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اسی طرح زکاة کا دینا اسی طرح رمضان میں روزے رکھنا اسی طرح زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا تو اس کے بارے میں واضح حکمات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے اور اگر وہ کوئی انسان ان حکمات کے باوجود ان چیزوں کو نہیں کرتا تو وہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے معاملات جس میں نحبا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح حکمات دیئے اور ان حکمات کو نہ ماننا اور ان کے برعکس زندگی کو گزارنا تو وہ ایک انسان گناہ کا مرتقب ہے اب تھوڑے سا بختلف لوگ جو ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑا مکس کرتے ہیں گناہ اور جرم کو یعنی کہ اگر کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس میں کہ حکومت وقت جو ہے آپ کو سزا دیتی ہے وہ جرم کہلاتا ہے آیا گناہ اور جرم میں کوئی فرق ہے کیا جرم اور گناہ ایک ہی چیز ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم یہ یوں سمجھیں گے کہ گناہ ہر وہ عمل ہے جس کے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا اور انسان نے نہ کیا یا جس کے بارے میں اللہ نے روکا اور ہم نے کیا وہ چیز جو ہے گناہ کہلاتی ہے لیکن کچھ ایسے معاملات جو کہ مختلف حکومتیں مختلف ملک تیہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق سزا دیتے ہیں وہ ایک جرم کہلاتا ہے مثال کے طور پر کچھ ملک ہیں مغربی مبالک ہیں جن میں اگر آپ کوئی بندہ شراب نوشی کرتا ہے اگر کوئی بالک انسان گھر میں شراب نوشی کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے لیکن یہی اگر انسان کسی اسلامی ملک میں یہ عمل کرتا ہے تو یہ جرم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرم کو سمجھنے کے لیے جرم جو ہیں ہر ملکوں ہر حکومت نے ہر ملک نے اپنے قواعد و ضوابط کے حساب سے اپنی معاشرتی رسومات کے حساب سے اپنی معاشی ضروریات کے حساب سے کچھ ایسے احکامات دیئے ہوئے ہیں اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ مجرم کہلاتا ہے مثال کے طور پر ٹیکسیشن کا نظام ہے ایک اور اگر کوئی انسان مغرب میں رہتے ہوئے وہ ٹیکس نہیں دیتا گورنمنٹ کو یا ٹیکس کو چھپاتا ہے وہ مجرم کہلائے گا اسی طرح کئی ایسے ملک ہیں جن میں ٹیکس ہے ہی نہیں ٹیکس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن ایک بات ناظرین بڑی سمجھنے والی ہے اور میں آپ سب لوگوں کی گوشت گذار کرنا چاہوں گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر گناہ جو ہے جرم نہیں ہوتا لیکن ہر جرم ضرور گناہ ہے ہر جرم ضرور گناہ ہے کیوں مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے ٹریفک کے اصولوں کی پبندی نہیں کرتے آپ کو انسان کہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اللہ کے حکامات کی نافرمانی ہے یا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ اگر میں ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی نہیں روکتا یا میں اوور سپیڈنگ کرتا ہوں میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو ناظرین بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس بھی ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ ایک ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں وہاں رہنے کے لئے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کے تحت آپ اس ملک کے اصول و قوانین کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں جب آپ اس اصول و قوانین کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق زندگی گزانی اگر آپ ان اصول و قوانین کو توڑتے ہیں تو آپ اس ملک کی قانون کے مطابق مجھرم کہلاتے ہیں اور چونکہ ہمارا ایمان ہمارا دین وہ بھی یہ کہتا ہے واعفو بلا حدی ان اللہ حد کانا مسئولا کہ تم اپنا جو وعدہ کرو اسے پورا کرو تمہیں تمہارے وعدے کی پوچھ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی جرم کریں وہ جرم تو ہے ہی وہ گناہ بھی ہے اس لئے یہ سمجھنا کہ نہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چلیں صرف ہمارے تو ایک ہی ٹیکس ہے اسلام میں زکاة اب ہم پچاس قسم کے کیوں ٹیکس دیں یہاں پہ ہم تو گناہ گار نہیں تو بعض سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم نے ایک معاہدہ کیا ایک حکومت کے ساتھ ایک ملک کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے تو اب اس معاہدے کے تحت اس کی پابندی کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے جیسے صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اب جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں بیت اللہ میں موجود ہیں صحابہ اکرام کو بتایا تو صحابہ اکرام مدینہ سے نکلے مکہ کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان کو روکا گیا حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گیا حضی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کرنے کے لئے گئے وہاں مشہور ہو گیا کہ حضی عثمان محضلہ شہید کر دی گئے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانساری کی بیعت دیں اور جب کفار نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کو ہم صلی اللہ حدائبیہ کر دیں اس معاہدے کی جو شکے تھی کئی شکے ایسی تھی جو کہ جس سے کہ مسلمان ظاہری طور پر سمجھتے تھے کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا مثال کے طور پر اس کی ایک شکی یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی انسان کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے یا وہاں سے بھاگ آتا ہے اور مسلمانوں کی پناہ مانگتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے اور اگر یہاں سے مسلمانوں میں سے کوئی جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے دین چھوڑ دیتا ہے یا ان کے ساتھ مل جاتا ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے یہ ایک ایسی شک تھی جس پہ کہ بہت سارے صحابہ کا اعتراض تھا اور جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتب کر رہا تھا سہل اس کی جو بیٹا تھا ابھی معاہدہ مرتب ہو رہا تھا وہ بیٹا بھاگ کے آ گیا اور اس نے صحابہ اکرام کے سامنے زدو کوب کیا اپنے بیٹے کو اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی کہ آپ نے جو ہمارے صد معاہدہ کی بات چیت چلی جو ہے اس کے مطابق آپ اسے واپس کریں ابھی ایک ایسا امتحان تھا صحابہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بلکل ہم اس معاہدہ کی پاسداری کریں گے یہاں یہ بات بتانے کا مقصود یہ کہ مختلف قسم کے دلائل مختلف لوگ دیتے ہیں وہ دلائل جو ہیں وہ دلائل ایسی ہی ہیں جیسے اب اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل دے لیں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں سیدھے سی بات ہے کہ جب کوئی اگر آپ کو وہ پسند نہیں ملک اس کے اصول و قوا زوابت پسند نہیں اس کے قوانین آپ کو پسند نہیں تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیں اور ہجرت ہجرت کی بھی اسی لیے جاتی ہے اسلام میں ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ نہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ نہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کی عزت محفوظ نہیں آپ اس جگہ سے چلے جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کے مطابق اپنے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے وہ جگہ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر جب آپ ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین جب فائدے لینے کی بات ہوتی ہے بینفٹ لینے کی بات ہوتی ہے وہی انسان جو کہ اتنے دلائل دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ٹیکس جو ہے اسلام میں ہے نہیں یہ تو بات اسلام میں ہے نہیں اگر میں ایسا ٹیکس چوری کر لوں گا اور اگر مثال کی طور پر ایک ویج ریٹ گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے تو میں اس ویج ریٹ سے کم اگر اپنے ایمپلائیز کو دوں گا تو اس میں ایسی کونسی بات ہے میرا آپسے مچل انڈرسٹینڈنگ ہے میری اور اپنے ایمپلائیز کے ساتھ مثال کے طور پر ایک ویج ریٹ ہے گورنمنٹ کا آپ اس سے نیچے کسی کو نہیں دے سکتے اس سے کم اگر آپ کسی کو تنخواہ پر رکھتے ہیں تو آپ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کئی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ میرا اور اس انسان کا جو کہ سرویس دے رہا ہے ان کا آپس معاہدہ ہے اگر وہ خوش ہے تو ہم ہمیں لیکن بات یہ ہے یہ چونکہ قانون ہے اور آپ نے یہ چیز کو تسلیم کیا کہ میں اس ملک میں رہوں گا تو ان قوانین کی پاسداری کروں گا تو آپ نہ صرف مجرم ہیں بلکہ اللہ کی نظر میں گناہگار بھی ٹھہرتے ہیں اس لیے میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں اللہ کی محبت کبھی بھی گناہوں کے اوپر نہیں مل سکتی اگر اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا یہ نہیں کہ انسان ایک طرف قوانین کو توڑ رہا ہے انسان اپنی زندگی ان تمام قوانین کے خلاف چلا رہا ہے انسان حرام کھا رہا ہے اور وہ پھر کہے کہ میں اللہ کی محبت کو پا لوں گا ایسے ناممکن سی بات گناہ کے کئی درجے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کا ادراک ہی نہ ہونا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ایک درجہ یہ ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنی لاعلمی کے وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں یہ میرا اگذاتی معاملہ اللہ معاف کرنے والے ایسا معاملہ نہیں ایسا معاملہ نہیں یہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر یہ فرض ہے آپ کے اوپر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ تو ایسی بات ہو گئی حضر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اپنے سر پر بادلوں کو دیکھا بادلوں سے آواز آئی عبدالقادر ہم نے تیری عبادت قبول کر لی تجھے اب کوئی عبادت کی حاجت نہیں یعنی کہ اب تو کوئی عبادت نہ کر نماز نہ پڑ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے لحول ولا قوت الا باللہ پڑا اور کہا کہ جب عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تو عبدالقادر کی کیا مجال کہ اس کو عبادت معاف ہو جائے شیطان مردود لحول پڑا جب لحول پڑا شیطان اپنی اصل شکل من کے سابنے آگیا اور کہنے لگا عبدالقادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ لحول پڑا اور کہنے لگے میرے علم نے نہیں مجھے بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا مجھ پہ اللہ کا فضل ہے تو یہ دوسرا بار تھا شیطان کا کہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا علم کا تکبر علم کا تکبر پیدا ہوتا اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ تکبر ہے کبر اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یہ میری چادر ہے اس کو ہارٹ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے تیش اسی پہ آتا ہے تو بات سمجھانے کی یہ یہ تو معافی کوئی نہیں اب اس کا بارے میں یہ خیال کرنا کہ بچت ہو جائے گی اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں یعنی کہ میری کہنے کا مقصد یہ کہ پہلی سطح یہ ایسی ہوتی ہے انسان گناہ کے ارتکاب کرتا ہے یہ جانے بغیر کی یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین چھوٹ کوئی نہیں چھوٹ اس میں کوئی نہیں ہونا یہی ہے اور یہ وہ علم ہے جس کا لازمی ہے جس کا جاننا لازمی ہے جو کہ وہ علم کہا گیا ہے اطلب و علم فریضتن علا کل مسلم و مسلمتن وہ کون سا علم ہے بہت سارے لوگ مختلف علوم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کوئی کہتے ہیں جی کہ قرآن کا علم ہے اس کو حاصل کرنا لازم ہے کوئی کہتے ہیں سنت کا علم ہے کوئی فقہ ہے وہ کہتے ہیں فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کوئی دنیا دھار ہے وہ کہتے ہیں نہیں سائنس اور ٹکنولوجی کا علم اس حدیث کی روح سے سیدھ اسی بات ہے وہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے جو آپ کو بتا سکے کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں موٹے موٹے احکامات تاکہ آپ کو گناہ اور ثواب کا پتہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر میں نے نہ کی مثال کے طور پر اگر میں نے زکاة نہ دی یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر نماز نہ پڑی یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر غیر کو دیکھا غلط نظر سے دیکھا تو یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر کسی کے غیرموجودگی میں کوئی بات کی اس کے خلاف یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر جھوٹ بولا تو یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر کسی کے اسمت کے اوپر انگلے اٹھائی تو یہ قبیرہ گناہ ہے میں نے اگر اپنے والدین کی نافرمانی کی تو یہ قبیرہ گناہ ہے یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ ہر انسان ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے یہ علوم بنیادی علوم ہیں یہ وہ علوم ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ تب آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹن چیز ہے آج کل میں نے یہ دیکھا بہت سارے نیک لوگ بہت سارے نیک لوگ کیا ہیں والد اگر نماز نہیں پڑھتے تو والد سے علج پڑھتے ہیں والدہ سے علج پڑھتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ دینا دیکھیں جی میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی نیکی کی اس کا مطلب یہ تو نہیں وَقَدَا رَبُّكَ لَّا تَعْبَدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبْرَ اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو اور اس کے بعد کیا اپنے والدین کی خدمت کرو ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت افتق نہ کہو ان کو برا بھلا نہ کہو ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت نرمی سے بات کرو تو یہ وہ معاملات ہیں قرآن اور یہ وہ معاملات ہیں جو قرآن صاف کہہ رہا ہے اب معاملہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ بہت نیک لوگ بھی اس چیز کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے ہمارے ایک جاننے والے وہ بڑے ذکر ازکار میں مشغور رہتے تھے لیکن کہتے تھے ذکر ازکار کی حلاوت نہیں نصیب ہو رہی اکسر مجھ سے پوچھنا ہو رہا ہے ذکر ازکار کی حلاوت نہیں نصیب ہو رہی میں بڑے ذکر ازکار کرتا ہوں اور کئی عرصے سے کر رہے تھے تو ایک دن ویسے ہی باتوں میں پوچھا میں نے کہا کہ آپ کے معاملات اپنے والدین کے ساتھ کیسے او جی میری والدہ کے ساتھ کو جھگڑا چار رہا ہے دو تین سال سے بات نہیں بھی تو میں نے کہا حضرت اللہ نے کہا ملنا اللہ نے کہا ملنا اللہ تو حضرت سلطان باہو جب نکلے تھے گھر سے کہنے لگے والدہ کو کہ میں اللہ کی تلاش میں اللہ کی محبت کی تلاش میں نکلنے لگا ہوں اب مجھے اجازت دیں والدہ نے کہا نکل چلے نکل گئے سالوں ریاست کی واپس آئی کئی سالوں کے بعد بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے کا نہ رنگ وہ نہ ڈھنگ وہ کپڑے پھٹے ہوئے ریاست و مجاہدے کے ساتھ ماں پوشن لگی بیٹا جس مقصد کیلئے تو نکلا تھا تجھے مل گیا تجھے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی فرمایل لگے نہیں ماں ابھی مقصود نہیں ملا تو ماں کا دل جو تھا ماں کا دل بیٹھ گیا ماں اسی وقت مسلح ڈال کے اللہ کی حضور کھڑی ہو گئی اور رو کے دعا کرنے لگی یا اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی محبت عطا کر ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے ادھر اللہ نے بیٹے کو بلائت عطا کی حضرت کون سے کدر چلے کس رب کو ڈھونڈنے چلے تو جب مجھے پتا چلا میں نے کہا حضرت آپ ذکر ازکار میں کمی کر لیں اپنی والدک سا راپتے میں کمی نہ کریں آپ ایک دفعہ فون کریں والدہ تو ایسی شفیق ہوتی ہیں جو جتنا بڑی مرضی کوئی آپ کی چپکلش چار رہی ہے کوئی بہت بڑا معاملہ بھی چار رہا ہے تو اگر آپ ایک دفعہ کہیں گے مجھے ماف کر دیں امی میں ماف کر دیں تو والدہ کا دل پسیج جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ تو بڑا ذکر ازکار کے حلاوت کب مزہ ہے ہوا کیا ایک فون کال کی انہوں نے اور والدہ سے مافی مانگی وہ مافی کا مانگنا تھا کہ ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دی میری بات کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے گناہ ہیں جن کا میں ادراک ہی نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیکی کریں اور ساتھ گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو پالیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پانچوکت کا نمازی بھی ہے تحجد گزار بھی ہے لیکن حرام کھاتا ہے اب اس طرح تو اسے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی اگر اسے تھوڑا سا علم ہو اگر اس نے وہ تماما حدیث پڑھی ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام لکمہ جب آپ کی جسم میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں قبول نہیں کرتے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ راد نہیں کرتے مسافر کی دعا باپ کی دعا اللہ راد نہیں کرتے رات کی انتہائی میں اس وقت دعائیں اللہ راد نہیں کرتے فرض کے بعد نماز کے بعد دعا اور اگر ایک مسافر مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اور ایک مسافر سفر کرتے ہوئے کئی کوس کئی میلوں کا سفر کرے اور اللہ کے گھر پہنچے اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے اور رو رو کے برے حال ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگے اللہ دعا قبول نہیں کرتے آگے سے کیا کہتے ہیں اے بندے تیرے کپڑے حرام کے تیرا رزق حرام کا تیرا کھانا حرام کا تو تیری دعا کیسے قبول کریں تو ناظرین جو بات شروع ہوئی تھی ہماری شروع میں اور انشاءاللہ یہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اس پہ دو تین پروگرام ہم کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ گناہ ہے کیا چیز اور اس کا کتنا زیادہ ہمارے اوپر اثرات ہیں اور اس کا پہلے جو میں اب بھی بات کر رہا تھا کوئی سمجھانے کے لیے کہ اس کا ادراک ہونا کہ واقعی یہ گناہ ہے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو یہ آسانی سے بیٹھنا جائیں یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم دین کا اتنا علم ضرور حاصل کریں اور یہ لازم ہے ہم پہ اوپر اتنا علم حاصل کرنا کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز آ جائے تاکہ ہم معصیت کی زندگی کو چھوڑ سکیں معصیت کی زندگی چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت نصیب ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین ہم وقفے کے طرف چلتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ